الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم دعونی استجب لکم ان الذین يستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد وبارک وسلم ربش روح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسان یفقہ قولی واجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین آج کی نشست میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآنی دعائیں بہت بنیادی موضوع ہے اور اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کی بہت بنیادی تعلیم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کا احتمام کیا جائے تو پہلے مختصرا دعا کی ضرورت اور احمیت کا تذکرہ ہوگا اور اس کے بعد قرآنی حکیم نے مختلف انداز سے دعاوں کا تذکرہ کیا ہے وہ انداز کیا کیا ہیں کچھ اس کا ذکر بھی کریں گے اور اسی نشست میں کوشش کریں گے کہ جو دعائیں قرآنی حکیم میں نقل ہوئیں وہ مجموعی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ گیا دہانی بھی ہو اور اللہ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے کہ ہم انہیں یاد بھی کریں اور ان کا ترجمہ مفہوم بھی ہمارے سامنے ہو تاکہ دعائیں پڑھنے سے آگے بڑھ کر ہم دعائیں مانگنے والے بھی بن جائیں اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دو حدیثیں بہت قیمتی ہیں بہت مختصر حدیث علیس میں آتا ہے جامع تربیسی کی روایت ہے یہ دعا عبادت کا مغز اس کا جوہر یا اس کا خلاصہ یا اس کا جسٹ ہے اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کے آیت امبر چھپن میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اس عبادت میں ایک پہلو تو مطلوب ہے شدید درجے کی محبت ہو اللہ سے اور دوسرا پہلو ہے جسے عاربی میں کہتے ہیں تذلل یعنی جس کے معنی نرم پڑ جانا بچ جانا جھک جانا یہ عبادت کا حاصل ہے تو انتہائی محبت کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا بچھا دینا یہ عبادت کا حاصل ہے اس عبادت کا حاصل حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ الدعاء مخل عبادت یہ دعاء عبادت کا مغز اس کا جسٹ اس کا جوہر ہے عبادت میں مطلوب ہے جھک جانا بچ جانا اور بندے کا اللہ کے حضور جھک جانے یا بچ جانے کی انتہائی شکل وہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو یہ دعاء یہ عبادت کا مغز بھی ہے اور فرمایا کہ الدعاء ہوا العبادت یہ دعاء ہی عبادت ہے اسی تعلق سے امام صاحب نے بھی جو آیات تلاوت کی ابھی نماز عشاء میں اس میں بھی آیت آئی تھی اور میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ابھی سورہ مؤمن کی آیت نمہ ساٹھ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور فرمایا تمہارے رب نے کہ تم اس سے مانگو میں تمہاری دعاء قبول کروں گا آگے فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سید خلون جہنم داخلین بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں عبادت کا لفظ دعاء کے معنی میں آیا کیونکہ پہلے فرمایا کہ او دعو نہیں مجھ سے مانگو مجھے پکارو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری دعاء قبول کروں گا اور پھر اللہ فرما رہے کہ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي بے شک جو لوگ میری عبادت مراد ہے دعاء سے دعاء کرنے سے استقبار کریں گے تکبر کریں گے سید خلون جہنم داخلین وعن قریب زلیر ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اس کی آگ سے محفوظ فرمائے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے اللہ کو نہ پکارنا یہ تکبر ہے اور اس شخص کا ٹھکانا کہا ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حاصل کلام یہ دعاء عبادت کا حاصل بھی ہے اور دعاء عبادت کا مقصد بھی ہے اور اللہ نے اس کا حکم بھی عطا کیا ہے اور یہ اللہ سے تعلق کا انتہائی آسان اور مختصر راستہ بھی ہے کچھ مراسمِ عبودیت مورس و ورشپ ایسے ہیں جس میں بہت سارے آداب کا ہمیں لحاظ کرنا پڑتا ہے نماز ادا کرنی ہے تو بہت سارے آداب کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے حج ادا کرنا ہے عمرہ ادا کرنا ہے کئی مناسق اور ان مناسق کو ادا کرنے میں کئی آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے مگر دعاء کا معاملہ ہے کہ جب چاہو جہاں چاہو جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کو پکار لو کوئی وقت کی قید نہیں ہے کوئی شرائط کا معاملہ نہیں ہے کوئی بہت زیادہ آداب سکھائے تو وہ بھی گئے ہیں مگر کوئی بہت زیادہ آداب کا معاملہ نہیں ہے حتیٰ کہ بے وضوع بھی انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے لیٹے لیٹے بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے حتیٰ تو یہ کہ بیت الخلا میں زبان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا زبان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا دل میں ذکر کیا جا سکتا ہے اور اس جگہ بھی دل میں اگر ذکر کیا جا سکتا ہے تو دعا بھی کی جا سکتی ہر آن اللہ کے ساتھ ڈیریک کنیکشن کا آسان ترین طریقہ وہ یہ دعا ہے اور اللہ کا بندیس اللہ کو یہ پسند ہے اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ مانگنے والا بنے ورنہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہمارا معاملہ ہے کہ دوسری تیسری مرتبہ کوئی ہاتھ پھیلا یا تیسری چورتی مرتبہ کوئی ہمارے گھر پر دستگ دے ہمیں غصہ آجاتا ہے لیکن اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتا نہ ہو اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے اچھا دی پریشانی میں تو ہر ایک مانگتا ہے لیکن اللہ کو خوشحالی میں بھی یاد رکھنا چاہئے اور ہر آن اس کو یاد رکھنا چاہئے ہر آن اس سے مانگتے رہنا چاہئے بڑی پیاری حدیث اجام ترمیزی میں کہ جو بندہ ہمیشہ مانگنے والا ہو ہمیشہ مانگنے والا ہو ہمیشہ مانگنے والا ہو جب اس کا کوئی مسئلہ آتا ہے جس کا ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں گوٹ پھز جانا جب اس کی گوٹ پھز جاتی ہے اب وہ دعا کرتا اللہ تعالی سے تو آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور اس کہتے ہیں کہ اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے یہ جانی پہچانی آواز ہے اللہ یہ ہمیشہ تس سے مانگتا ہے آج اس کا کوئی مسئلہ پھز گیا ہے آج اس کا کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمالے تو وہ آسمانوں میں فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالی یہ وہ بندہ ہے جس کی آواز جانی پہچانی ہے یہ ہمیشہ پکارتا ہے ہمیشہ مانگتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مانگنے والا بندے کی توفیق عطا فرمائے اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے قرآنی دعائیں بہت ساری ہیں اور کچھ مختلف اسلوب میں دعائیں ہمیں قرآنی حکیم میں ملتی ہیں میں مختصرا ممکنے غور فکر کریں گے تو اور بھی کچھ اسالیب ہمارے سامنے آئیں تین چار باتیں سوالی صاحب کے سامنے رکھوں کہ کس کس انداز سے دعائیں یا دعائیہ کلمات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تو وہ دعائیں ہیں جو مانگتے ہیں ہم کچھ اللہ سبحانہ وتعالی سے اور بعض وہ کلمات ہیں جن میں اللہ تعالی کی ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دعا کہا جاتا ہے لیکن ان کو کہتے ہیں وہ ذکر کے قبیل کے ذکر کے نوعیت کی دعائیں ہیں نماز کا سلام پھیرا اس کے بعد اللہم عین على ذکری کا و شکری کا یہ تو دعا ہے جو مانگی جا رہی اللہم انت السلام امنک السلام یہ اللہ کی توصیح بیان ہو رہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ یہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو رہی ان سب کم دعائیں کہتے ہیں مگر بعض دعائیں وہ ہیں جن میں کچھ مانگا جا رہا ہوتا ہے اور بعض دعائیں وہ ذکر کی نوعیت کی ہوتی ہیں جن میں اللہ کی حمد و سنہ تعریف و توصیح بیان کی جا رہی ہوتی ہیں چنانچہ قرآن حکیم میں بھی ایک انداز سے کچھ مقامات پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف و توصیح و بزرگی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے اللہم مالک الملک تُعْتِلْ مُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا مشہور الفاظ ہیں سورہ آل عمران میں ہیں یہ دعائیہ کلمات ہیں مگر ان میں بہارال اللہ کی تعریف توصیح اور حمد کا بیان ہے تو ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمات ہیں جن کو ہم دعائیں کہہ رہے ہیں لیکن ان میں اللہ کی حمد و صنع و تعریف و توصیح کا بیان ہوتا ہے ایک انداز قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قل قل کا مطلب کہو یا کہیے قل کہہ کر اللہ نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں مثلا نبی اکرم علیہ السلام کو دعائیں سکھائیں اور آپ کے ذریعے امت کو سورہ طاہا کی آیت عمر 114 میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اے نبی یوں کہیے یوں دعا کیجئے ربی زِدْنِ عِلْمًا اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما دیجئے یا سرط الفلق و سرط الناس کا انداز بھی قل آعوذ برب الفلق اے نبی یوں کہیے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں صبح کو نمودار کرنے والے رب کی یا قل آعوذ برب الناس اے نبی یوں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں لوگوں کے رب الناس لوگوں کے رب کی تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کا انداز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قل کہیے کہیے یوں مانگیے یہ انداز ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ نے ان دعاوں کو ہمیں سکھایا ہے ایک انداز یہ ہے جو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں انبیاء اور رسول کی دعائیں نقل فرمائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اب یہ ذکر ہو جائے گا اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا زکریہ علیہ السلام کی دعا اور بہت سے رسولوں کی دعائیں اللہ تعالی نے قرآن میں نقل فرمائی پھر ایک انداز ہے کہ عام یعنی جو لوگ رسول نہیں ہیں لیکن انسانوں میں سے ہیں لوگوں میں سے مختلف لوگوں کی اللہ کے نیک بندوں کی دعائوں کو اللہ تعالی نے نقل فرمایا مثال کے طور پر صورت الفرقان کا آخری رکوع ہے اکثر ہمارے نشستوں میں بیان بھی ہوتا ہے عباد الرحمن کی دعائیں صفات وہاں پر نقل کی گئیں عباد الرحمن کی دس صفات نقل کی گئیں اور اس میں یہ ذکر بھی آیا کہ یقولون وہ یدعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا خروت آعین اے ہمارے رب ہمیں ہمارے بیویوں اور اولاد کی طرف سے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما وجعل اللہ للمتقین اماما اور اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا یہ چار بنیادی باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھیں ایک انداز وہ ان کلمات کا ہے دعائیں ہیں دعائی انداز ہے مگر اس میں ذکر کی نوعیت ہے اللہ کی تعریف اور حمد اور سنا کی نوعیت کا بیار دوسرا انداز قل یوں کہیے یوں دعا کیجئے یہ قل کے لفظ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے دعائیں سکھائی ہیں تیسرا انداز پیغمبروں اور رسولوں کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں نقل کیا اور چوتہ انداز اللہ تعالی نے پیغمبروں کے علاوہ نیک بندوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم میں یہ بنیادی طور پر چند اسالیب اس اسلوب کی جمع اسالیب یہ انداز قرآنی دعاؤں کے ہمیں ملتے ہیں اب میں کوشش کروں گا انٹرنیٹ پر سرچنگ سے ایک اچھی کتاب اردو میں حاصل ہوئی تھی اس کے آخر میں انہوں نے کچھ حروف تحجی کا انداز اختیار کر کے ان ساری دعاؤں کو کم و بیش تقریباً ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا تذکرہ ضرور ہمارے سامنے آ جائے البتہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تین وہ دعائیں ہمارے سامنے آ جائیں جو قرآن حکیم کی پہلی تین صورتوں میں ہیں پہلے وہ تین دعائیں ہمارے سامنے آ جائیں جو قرآن حکیم کی پہلی تین صورتوں میں ہیں اور ان تینوں دعائیہ کلمات یا دعاؤں کی فضیلتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں تین وہ دعائیں جو قرآن حکیم کی پہلی تین صورتوں میں صورت الفاتحہ صورت البقرہ صورہ العمران اور ان تینوں مقامات پر جو دعائیں ہیں ان کی فضیلتیں میں خود احادیث سے مبارکہ میں ملتی ہیں سب سے پہلے صورت الفاتحہ ہے اس کا ایک نام الدعا بھی ہے دعا والا معاملہ اس کا ایک اور نام المناجاد بھی ہے ایک اور نام تعلیم مسئلہ یعنی دعا مانگنے کا طریقہ بھی اس صورت میں تعلیم کیا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو پھر اللہ سبحان و تعالی سے دعا کرو ایک اور احمیر ایک حدیث میں آتی ہے مسلم شریف کی روایت جو اکثر ہمارے ہاں صورت الفاتحہ کے درس میں وہ حدیث بیان بھی کی جاتی ہے جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک حدیث قدسی ہے بلکہ وہ مسلم شریف میں اللہ تعالی نے صورت الفاتحہ کو السلاة یعنی نماز قرار دے دیا قسمت السلاة بینی وبین عبرین اسوائین اللہ فرماتے میں نے السلاة یعنی نماز جسے ہم کہتے ہیں السلاة کو نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے تو اللہ فرماتے آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا بڑا پیارا ندافذ پھر آگے چل کے اس حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک ایک آیت پر اللہ کا جواب آتا ہے تفصیل میں نہیں جا رہا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری سنا کی مالکی عمدین میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماتے ہیں یہ آدھا میرے لیے ہے عبادت اللہ کا حق اور آدھا میرے بندے کے لیے مدد مانگنا بندے کی حاجت ضرورت اور جب بندہ کہتا ہے اہدن السراط المستقین اب دعایہ کلمات سراط اللہ فرماتے ہیں یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا یہ جواب آتا ہے اس صورت فاتحہ پڑھنے پر ہر نماز کی ہر رکت میں جب آپ اور ہم تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جواب آئے گا اب اس جواب کو محسوس کرنا چاہئے اس کے لیے کیا کرنا ہے ایک تو اس کا ترجمہ یاد ہوں میں دوسرا مسنون بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صورت الفاتحہ کی تلاوت فرماتے ہر آیت پر رکھتے تھے کیونکہ یہ حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہر آیت پر اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے تو خاص صورت الفاتحہ کی یہ فضیرت بھی کہ اس دعا پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے یہ بھی ہمیں حدیث مبارک سے پتا چلا مسلم شریف کی روایت اس کے بعد صورت البقرہ کی آخری آیات آمن اور رسولو یہ دو آیات ہیں آمن اور رسولو سلے کے آخر تک البقرہ کی آیت ان کی ایک فضیرت تو یہ ہے کہ سارا قرآن حکیم زمین پر نادل ہوا لیکن یہ دو آیات اللہ نے آسمانوں پر بلا کر میراج کی شب نبی اکرم علیہ السلام کو آتا کی جن میں آگے دعا بھی ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا تو یہ دو آیات البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں سارا قرآن زمین پر نادل ہوا نبی اکرم علیہ السلام کے قلب میں مبارک پر مگر یہ دو آیات اللہ نے ساتو آسمانوں پر نبی اکرم علیہ السلام کو میراج کی شب عطا فرمائی یہ تو یہ ان کی فضیرت مزید یہ کہ رات کو سوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور معمولات آپ کے تھے آیت القرسی کا تلاوت کیا جانا سورة الملک کی تلاوت کرنا سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس جہاں یہ معمولات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو سوتے ہوئے وہیں آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت فرما کر رات کو سوتے تھے اور یہ بھی فرمایا کہ جو رات کو ان کی تلاوت کر لے یہ آیات اس کے لئے کافی ہو جائیں گے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کی یہ اخوال بھی ملتے ہیں کہ شاید کوئی شاید ہی کوئی اقلمن ایسا ہوگا اندازہ کیجئے الفاظ کا شاید ہی کوئی اقلمن ایسا ہوگا کہ جو رات کو آیت القرسی اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو آپ دیکھیں ہیں ان حضرات کے نظر اقلمن ہونے کا میار کیا ہے شاید ہی کوئی اقلمن ہوگا جو رات کو آیت القرسی اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو اچھا اب اس کے جو آخر میں یہ دعائیں ہیں اے ہمارے رب ہمارا معاخذہ نہ کیجئے گا اگر ہم ہول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا ذمہ داریوں کا احکامات کا کہ جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا اے ہمارے رب ہم پر ایسا معاملہ بوجھ کرنا ڈالیے گا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو وَعْفُ عَنَّا ہمیں معاف فرما دیجئے گا وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخش دیجئے گا وَرْحَمْنَا اور ہم پر ارحم فرمائیے گا اَنْتَ مَوْلَانَا آپ ہی ہمارے مولا کارساز پشپنا حمایت فرمانے والے ہیں فَنُصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِنِينَ ہمیں کفار کی قوم کے مقابلے میں نُصرت عطا فرما دیجئے کتنے پیارے الفاظ کتنی پیاری دعائیں اب ایک اور فضیلت ہے جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بَلَا 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 میں یہ کر چکا میں یہ کر چکا میں یہ کر چکا میں یہ دے چکا ان دعاؤں پر یہ جواب بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے بَلَا میں یہ کر چکا میں یہ کر چکا میں یہ کر چکا یہ بھی ان دعاؤں کی جو البخرا کے آخر میں ہیں ایک اور فضیرت ہمارے سامنے آتی ہے تیسا منہ اس کے لئے سورہ عمران کے بھی آخر میں آیات ہیں دعائیہ کلمات بھی دعائیں ہیں بلکہ ربنا ما خلقتا هذا باطلا اے ہمارے رب آپ نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا سبحانکہ آپ کی ذات تو عیب سے پاک ہے کہ آپ بیکار کسی شئے کو پیدا کرے فقینا عذاب النار پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے ربنا انکا من تدخل منا رفقت اخزیتا اے ہمارے رب جس کسی کو آپ نے جہنم کی آگ میں ڈالا اس کو تو آپ نے زلیل و رسوہ کر دیا وما لی الظالمین من انصار اور اے ہمارے رب ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ربنا اننا سمعنا منادیے ینادی لیل ایمانیان آمنو بربکم فآمننا اے ہمارے رب ہم نے پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے گا وکفر عنا سیاتینا ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے گا وَتَوَفَّنَا مَعَلْ اَبْرَار اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفاد دیجئے گا ربنا وَآتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَى رُسُّلِك اے ہمارے رب ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیجئے گا جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَّا همِن قِيَامَةٍ رُسْوَا مَتْ کیجئے گا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک اے اللہ آپ وعدے کی خلاف کرنے والے نہیں ہیں یہ ہیں سور عالِ عمران کی آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جو دعائیہ کلمات ہیں یا آیات ہیں ان کا ترجمہ یہ مقام بھی بڑا قیمتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس سرات یہ آیات نازل ہوئیں ہیں آل عمران کی آخری آیات میں یہ مقام بھی شامل ہے جس سرات یہ آیات نازل ہوئیں اس پوری رات اللہ کے رسول علیہ السلام روتے رہے روتے رہے روتے رہے ان آیات کی تلاوت کرتے کرتے پوری رات اللہ کے رسول علیہ السلام روتے رہے اور ایک اور فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب تحجد کی نماز کے لئے بیدار ہوتے جب نماز تحجد کے لئے آپ بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کا کچھ کلمات بھی پڑھتے تھے اور اس موقع پر یہ دعائیں پڑھنا بھی ربنا اننا سمعنا منادنی بلکہ پورا رکو اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ یہ آخری آیات آل عمران کی یہ رات جب آپ بیدار ہوتے تحجد کے نماز کے لئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی معمولات میں یہ مقام بھی شامل تھا یہ میں نے چاہا کہ خاص ان تین مقامات کی فضیلتِ احادیث میں آتی ہیں الفاتحہ اور پھر البقرہ کی آخری آیات میں دعائیں اور پھر آل عمران کی آخری آیات میں دعائیں وہ میں نے چاہا کہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اب وہ جو بات آئی تھی کہ کچھ انداز قلقہ بھی نہیں ہے رسولوں کی دعائیں ان کا ذکر بعد میں آ جائے گا مگر کچھ مقامات پر تعریفی کلمات ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی وہ قرآن نے نقل کیے ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مثال کے طور پر سور فاتحہ میں یہ آ جائیں الحمدللہ رب العالمین معروف الفاظ ہیں اسی طرح یہ غالباً بیسوہ پارہ اس کا آخر ہے قل الحمدللہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ السَّفَىٰ قل الحمد شکر اللہ کے لیے ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی وہ بندے جنہیں اللہ نے چن لیا انبیاء رسول ان پر سلامتی ہو اسی طریقے پر اللہم فاطر السماوات والأرض یہ مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں آئے اور یہی انداز یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی ہمیں ملتا ہے انتا ولی فی الدنیا والآخرہ فاطر السماوات والأرض اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے تو ہی میرا ولی اور کارساز ہے دنیا اور آخرت میں پھر آگے ان کی دعائیں ہیں توفنی مسلمہ والحقن بس صالحین اللہ مجھے توفنی مسلمہ اسلام کی حالت پر موت اتا فرما وقت کے پیغمبر اللہ کے پیغمبر کیا دعا کر رہا ہے اندازہ کیجئے اور والحقنیم الصالحین اللہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے یہ پیغمبر کی آجزی ہے اور ان دعاوں کو نقل کر کے اللہ نے مجھے اور آپ کو دعا کرنے کا سریقہ سکھایا ہے اسی طرح بعض پیغمبروں کی اور دعایں بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہلوائے گیا تھا وہ تو حدیث میں بات آتی ہے اور رسول اللہ سے بھی کہا گیا وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ اے نبی علیہ السلام آپ فرمائی کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سورہ توبہ کے آخر میں رسول اللہ سے کہلوائے گیا صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روایات میں ذکر آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب بھی وہ یہ پڑھ رہے تھے حَسْبِيَ اللَّهُ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو اس اللہ سبحانو تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی طرح یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا سورہ زخرف میں آتی ہے سبحان اللَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پاکہ وہ ذات اللہ سبحانو تعالیٰ کی جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں کبھی توجہ کیجئے گا اس سواری کی دعا میں پورا عقیدہ بھی ہے کہ یہ ہے ہمارے قابو میں اللہ کے حکم سے یہ اللہ کیاتا ہے میرا کمال نہیں دوسرا میں ڈی اے چیف سے چلا گیا شہر کی طرف یا کراچی سے چلا گیا لاہور یا کراچی سے چلا گیا منیوگ ایک سفر تو یہ ہے اور ایک سفر کیا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بے شک ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے تو دنیا کے سفر کے لئے اتنے جتن کرتے ہیں کتنی سواریت حیار کرتے ہیں کتنا سامان پیک کرتے ہیں آخرت کے سفر کے لئے کیا تیاری ہو رہی ہے یہ پورا عقیدہ اس سواری کی دعا کے اندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے اسی طرح سورہ صافات کے آخر میں غالباً سبحان ربک رب العزت عم ما یسیفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان ربک رب العزت اللہ سبحان و تعالی کی ذات عزت والا ہے اور اللہ پاک اس سے جو اشیر کرتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور رسولوں پر سلامتی ہو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کچھ شکر تعریف اللہ سبحان و تعالی کیلئے تمام جہانوں کا رب ہے یہ بھی معروف الفاظ نہیں یہ وہ پہلو ہیں میں جو اس کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جہاں اللہ کی تعریف اور توصیف اس نوعیت کے کنیمات ہیں دعائیں ہم انہیں کہتے مگر یہ ذکر کے نوعیت کی دعائیں ان کو کہا جاتا ہے اور اسی طرح اب میں آپ کے سامنے یہ بڑی پیاری لسٹ میرے سامنے ہے بہت ساری دعائیں جو ربی اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب اس انداز سے آتی ہیں پھر بہت ساری دعائیں ہیں ربنا اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب یہ لسٹ بہت طویل ہے یہ کوشش کریں گے اس کا ایک مطالعہ یقیناً کسی درجے میں ہو جائے البتہ مجھے یاد آئے کہ وہ قل کبھی جو انداز ہے وہ بھی آپ کے سامنے کچھ مقامات رکھ دیتے ہیں کچھ تو آگئی تھی بات وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اے نبی دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ آتا فرما سورہ طاہا کی آیت عمر ایک سو چودہ پھر قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ دعا سکھائے جا رہی ہے اے نبی دعا کیجئے یہ ہمارے اعتبار سے ترجمہ ہوگا یوں کہو یوں کہیے اے نبی علیہ السلام یہ ہمارے اعتبار سے ترجمہ یوں کہو اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں یہ بھی دعای انداز قُلْ قِسَاب ایک اور دعا بھی بہت معروف ہے وَقُلْ رَبِّ رَبِّ رَحَمْ هُمَا وَقُلْ بھی ہے رب بھی آ جائے گا وہ آگے دعا رہی ہے انشاءاللہ تو وہ بھی سکھائی اللہ نے ماباب کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے آیت انبر چوبیس میں ہیں وَقُلْ رَبِّ رَحَمْ هُمَا كَمَا رَبِّ رَحَمْ هُمَا اور یوں کہو یوں دعا کرو اے میرے رب میرے ان ماباب پر رحم فرما اس طرح کی جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرورش کا معاملہ کیا تھا رسول اللہ علیہ السلام تشریف دے جارہے ہجرت کے لیے اللہ نے دعا سکھائی تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت مرسیح کی آسی میں تفسیر آتی ہے وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِنْ وَا خْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِنْ وَجْعَلْنِ مِلَّدُنْ قَسُنْطَانَ النَّسِيرَ اے اللہ مجھے نکالیے تو سچائی کے ساتھ بامقصد طور پر نکالیے داخل بھی کیجئے تو سچائی کے ساتھ بامقصد طور پر داخل کیجئے اور اپنی جناب سے اے اللہ اسی قوت عطا فرمائی جس سے غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ ہجرت ہوتے ہوئے یہ دعائیں رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ سبحان و تعالی سکھا رہے ہیں تو ایک یہ انداز بھی قرآن میں قُلْ کہہ کر اللہ سبحان و تعالی دعا سکھاتے ہیں البتہ وہ قُلْ کے ساتھ ربی بھی آ جاتا ہے تو آگے جو لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں جب میں ربی ربی کہوں گا تو بعض دعائیں یقیناً ایسی ہوں گی یہاں حفاظِ قرآن بھی ماشاء اللہ موجود ہیں کہ جن کو یاد آئے گا ان کے ساتھ قُلْ کا لفظ بھی موجود ہے البتہ اب وہ پوری لسٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جہاں دعائیں ربی 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 کے انوان سے جہاں آیت کا حوالہ یاد ہوگا میں حوالہ دے دوں گا اور جہاں سورت مجھے یاد ہوگی تو سورت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ و تعالی ایک مقام پر بڑی پیاری دعا سورة تحریم میں بی بی آسیہ کی اللہ کی وہ نیک بندی سبحان اللہ بی بی آسیہ فیرون کی بی بی اور فیرون کیسا ظالم و جابر تو تھا ہی مگر کیا اس کی چہدرات اور کیا اس کی جاؤحشمت کیا اس کے محلات اور کیا اس کی باشاعت تھی یہ اللہ کی بندی کہتی کہ یہ مجھے پسند نہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے اور اللہ سے کیا درخواست ہو رہی ہے رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے یہ اس کا محل مجھے پسند نہیں اس کے محلات اس کی چہدرات اس کی باشاعت اس کی سطوت اس کی سلطنت اس کی جاؤ حشمت اے میرے رب مجھے یہ پسند نہیں مجھے گھر میں بنا دے کہاں اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے یہ سورہ تحریم میں بی بی آسیہ کی بی بی آسیہ کی دعا قرآن حکیم نے جو ہے بی بی آسیہ کی دعا سورہ تحریم میں نقل کی گئی ہے اور اس کو بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہئے دنیا کے گھر اللہ برکت دے اللہ برکت دے اللہ مزید برکت دے لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ یہ اوپر رہ جائیں گے ہم نیشے چلے جائیں گے لیکن جنت کے گھر ہمیشہ رہیں گے وہاں رینے والے بھی ہمیشہ رہیں گے اس کی ہمیں کتنی فکر ہے فقط یہ دعا بھی ہمارے معمولات میں شامل ہو تو یاد دہانی رہے گی انشاءاللہ آگے جو میرے سامنے لسٹ ہے اسی ترزیف سے میں آگے چل رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سورہ ابراہیم کی آیت نمت چاریس اکتالیس مشہور دعائیں رب جعلنی مقیم الصلاة اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب بنا و تقبل دعا اور اے میرے رب میری دعا قبول فرمائے رب بنا اغفر لی اے ہمارے رب میری مغفرت فرمائے ولی والدیہ میرے والدین کی مغفرت فرمائے ولی المؤمنین اور اہل ایمان کی مغفرت فرمائے یوم یقوم الحساب جس دن کے حساب قائم ہوگا یہ تفصیل ہو جائے گی ابھی میں نہیں جا رہا یہ بھی اندازہ کیجئے کیا کیا مانگنا سکھایا جا رہا ہے قرآن حکیم میں کیا کیا ہے جو مانگنا سکھایا جا رہا ہے قرآن حکیم میں یہ ترجمے سے بھی کسی درجہ میں اندازہ کیا جا سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں بھی ہے اور سورہ البقرہ میں بھی یعنی شہر کو امن والا بنا دیں یہ دعا تو انہوں نے فرمائی مکہ مکرمہ کے لئے اور کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرمائی اللہ اکبر کبیرہ البتہ ہمیں چاہیں تو اپنے شہر کی نیت کر کے دعا کر سکتے ہیں کہ رب جعل حاد البلد آمینہ اے ہمارے رب ویسے تو ربی کا ترجمہ اے میرے رب لیکن سب مل کر کریں گے تو اے ہمارے رب ہمارے بھی اس شہر کو امن والا بنا دیجئے تنہا غور کیجئے تفصیل کا موقع نہیں مفتی شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں ہا لکھی معارف القرآن ان کی تفصیل میں امن کتنی بڑی شئے ہے امن نہ ہو تو حجنی ادا ہو سکتا نمازوں میں مشکل امن نہ ہو تو آپ کو یاد ہے اسی شہر کراچی میں مفتیان کرام نے لوگوں کو اعتقاف توڑ کر گھر جانے کو کہہ دیا تھا جب حالات اس درجے پر آ گئے تھے اللہ تعالی اپنے حفظ امان میں رکھے تو ایک لفظ امن کتنی بڑی دعا ہے اس کا مانگنا یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں اچھا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یہ ماباب کے تعلق سے دعا ذکر ہو چکا موسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا موسیٰ علیہ السلام نے دعا سکھائی ہمیں رب شرح لی صدری سورت آہا میں رب شرح لی صدری ویسر لی امری اے میرے رب میرے سینے کو میرے لی کھول دے ویسر لی امری میرے کام کو میرے لی آسان فرما دے میری زبان کی گرہ کو کھول دے یفقہ قولی تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں میں بھی اور کچھ اور ساتھی بھی اضافہ کرتے آنگے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي اور میرے گھر والوں میں سے میرا معاون بنا دے موسیٰ علیہ السلام نے تو حارون علیہ السلام کو مانگا اللہ سے ہم اپنی اولاد کو مانگے اللہ سے ہم دین پر ہوں اللہ سے مانگے ہمارے گھر والے بھی ہمارے ساتھ دین پر ہوں تو وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي میرے ایک احل میں سے گھر والوں میں سے میرا کوئی معاون بنا دیجئے یہ سورہ تاہہ آیت نمبر پچیس سے اٹھائیس کا مبیش یہ مقام ہے تو یہ دعا آپ نے سنا ہوگا حفاظ بھی پڑھتے ہیں جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ان کو بھی سکھائی جاتی ہے جو درس و تدریس کا کام کر رہے انہیں بھی سکھائی جاتی ہے سورہ طوحہ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اسی طرح شیعتین کے حملوں سے بچنے کے لئے بہت پیاری دعا سورہ مؤمنون میں آیت نمبر ستانوے اور اٹھانوے سورة المؤمنون آیت ستانوے اور اٹھانوے ربی اعوذ بکا من ہمہ ذات الشیعتین اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیعتین کے حملوں سے وَأَعُوذ بِكَ رَبِّ اَن يَحْذُرُونَ اور میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہ شیعتین میرے قریب بھی آئیں اب شیعتان کتنا بڑا ہمارا دشمن اور کتنا بڑا یہ موضوع جس پر بات ہونی چاہیے بہرحال اس تعلق سے دعا بہت بڑا سہارا اور ہتھیار ہے تو یہ سورة المؤمنون کے آیت نمبر ستانوے اٹھانوے میں شیعتین کے حملوں سے بچنے اور یہ کہ وہ ہمارے قریب بھی آئیں اس سے بچنے کے لئے دعا سکھائی گئی اسی طرح اسی سورة المؤمنون میں آیت نمبر چھانوے ستانوے کے لگ بھگ یا پچانوے چھانوے کے لگ بھگ یہ عذاب جب آیا کرتا ہے تو ہر ایک پسطہ اس کے اندر تو اس نویت کے موقع کے حضالے سے اللہ کی پناہ میں آنے کے دعا رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی گئی ربی اما ترینی ما یعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین رسول اللہ سے دعا کروائی گئی پہلے تو علیہ السلام اے میرے رب جو آپ نے اسے وعدہ کی عذاب کا اگر آپ وہ مجھے دکھا دیں یعنی میرے ہوتے ہوتے میں موجود رہوں زمین پر عذاب آ جائے ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم میں شامل نہ کیجئے گا عذاب جب اللہ کہتا ہے تو وہ عذاب عام بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے ہر ایک جاتا ہے اس کے اندر آخرت کے فیصر ہر ایک کی نیت ارادے اور عمال کی بنیاد پر ہو جائیں گے تو اس طرح کے موقع پر اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ صورت المؤمنون میں بہت قیمتی دعائیں سکھائی گئی ہیں اسی طریقے پر ایک دعا سلمان علیہ السلام کی ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تینامت علی وعلا والدی اور اسی نوعیت کی ایک دعا ایک بندہ مومن کے انداز سے ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ وہ میں اس سے ارشت کرنا ہوں کہ وہاں اپنے لیے بھی ہے اور اولاد کی اصلاح کے لیے بھی دعا بڑی پیاری ہے سورہ احقاف آیت نمبر پندرہ میں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تینامت علی وعلا والدی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماباپ پر وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا اور یہ کہ میں وہ عمل کروں اے اللہ نیک جس سے آپ راضی ہو جائیں وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِ اور اے اللہ میری اولاد کے معاملے میں اصلاح کا معاملہ فرما دیجئے اِنِّي تُبْتُ عِلَيْكَ میں نے آپ کی طرف رجوع کیا وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں مسلمین میں سے مسلمانوں میں سے ہوں اپنے لئے بھی دعا ہے ماباپ کے تعلق سے بھی ایک دعا آگئی اولاد کے لئے بھی دعا آگئی اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ دعا صدی کے اکبر کے تعلق سے ہے اور وہ ان کے ماباپ بھی امان لے آئے تھے ان کے اولاد بھی امان لے آئی تھے تو بارہر ہم بھی اپنے گھر والوں کے لئے اور اپنی اولاد کے لئے دعا کریں تو یہ سورہ احقاف کی آیت امبر پندرہ بھی بہت قیمتی ایک مقام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں جب وہ ایک خاتون نے جس کا نام مشہور ہے زلیخہ برائی کی دعوت دی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیح سے یوسف علیہ السلام محفوظ رہے اور پھر کیا ہوا اس نے تو بدلہ لینا چاہا اور اخدام کرنا چاہا اور پھر وہ بیگمات تک بھی بات پہنچ گئی اور پھر وہ واقعہ بھی ہوا کہ سب کے سامنے یوسف علیہ السلام کو لائے گیا اور ان خواتین نے اپنی ہاتھ تک کاٹ لی مشہور واقعہ ہے اس کے بعد ہر ایک نے دعوت دینا چاہیے اور یوسف علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ کیا ٹریبیوٹ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے لیے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یہ فتح مکہ کے موقع بر ہوا آپ نے پوچھا کہ لوگوں تو مجھ سے کیا توقع کرتے ہو تو کہا آپ کریم اور آپ کے والد بھی کریم تھے تم ایسا ہی فضل کا اور رحمت کا معاملہ آپ سے توقع کرتے ہیں تو کریم ابن کریم انہوں نے کہا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے کہا تو سنو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف نے جو کہا تھا اپنے بھائیوں سے میں وہ تمہیں کہتا ہوں لا تصیبہ علیکم اليوم آج تم پر کوئی حرج نہیں تم سارے کے سارے آزاد ہو یہ ٹریبیوٹ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کیلئے یہ چار مرتبہ کریم کیسے آیا یوسف کریم ان کے والد یعقب علیہ السلام وہ کریم ان کے والد عساق علیہ السلام وہ کریم اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ کریم یہ ہے تسلسل اس نبوت کے خاندان کا یا خاندان میں جو سسلہ نبوت کا جاری رہا تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے ایک بات تو کیا عرض کی اللہ کے حضور رب السجنی احب علیہ اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے برائی کی طرف دعوت دے رہی اور آگے کیا الفاظ ہیں اللہ اکبر وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي عَلَيَّ أَصْمُ إِلَيْهِنَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَیدَهُنَّ اے اللہ اگر تُو نے ان کے اس ان کی اس چال کو دور نہ کر دیا مجھے محفوظ نہ رکھا اَصْمُ إِلَيْهِنَّ میں تو مائل ہوں گا میں مائل ہو جاؤں گا اے اللہ اگر تُو نے مجھے محفوظ نہ رکھا تو اندازہ کیجئے یہ یوسف علیہ السلام ہیں اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور کس قدر پاک دامنی رکھنے والے ہیں عفت اور حیاء رکھنے والے ہیں اور ان کی آجزی کی انتہا کیا اے اللہ کا تُو نے نہ بچایا میں تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف یہ پیغمبرانہ اخلاق بھی ہیں اور یہ پیغمبروں کی آجزی بھی ہیں اور کیا 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 مانگنا اللہ سبحان و تعالی سے پیغمبر ہمیں یہ بھی سکھا رہے ہیں پیغمبروں نے ہمیں اللہ سے اولاد مانگنا بھی سکھایا اولاد کیسی مانگنی چاہیے اب تو لوگوں کو وظیفے چاہیے اولاد نرینہ کے وظیفے چاہیے اور کیسے کیسے وظیفے مارکٹ میں آ جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر کیا سکھاتے ہیں رب حبلی مل لدن کا ذریتاں طیبہ اے میرے رب اپنی جناب سے مجھے طیب پاکیزہ اولاد عطا فرما یہ ہیں زکریہ علیہ السلام سورہ عمران میں اور سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما کیسی اولاد؟ پاکیزہ اولاد کیسی اولاد؟ صالح اولاد یہ پیغمبر ہمیں اولاد مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہے اور قرآن حکیم نے یہ دعائیں ہمارے لئے نقل فرمائی ہیں بارال یہ تقریباً کئی ایک دعائیں کچھ کو میں نے نہیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے لیکن وہ دعائیں جن کا آغاز رب بھی رب بھی اے میرے رب اے میرے رب اس انداز سے ہوا اب وہ کچھ دعائیں لیتے ہیں جن میں ہمیں انداز ملتا ہے رب بنا رب بنا رب بنا یعنی اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب اس میں بہت ایک جامع دعا جو سورت البقرہ میں آئے تنبہ دو سو ایک اور اکثر نمازوں کے بعد بھی یعنی نمازوں کے متصل بھی نبی اکرم علیہ السلام کے معاملات میں دعا شامل تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنا عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی حسنا عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے بہت جامع دعا ہے شاید اس کو ہم کیونکہ ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ معاملات میں شامل بھی ہے تو شاید کبھی کبھی لائٹ لے لیتے ہیں دنیا میں حسنا مرات کیا ہے صحت نعمت ہے لیکن اگر حسنا نہ ہو اس میں تو بگاڑا جائے گا قوتِ بازو گلہ دبانے کے کام آ جائے گی کسی کی مال نعمت ہے مگر حسنا کب بنے گا جب حلال سے کمائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت کے ساتھ اس کو رکھیں ورنہ یہی مال تکبر کی طرف لے جاتا ہے قطع رحمی کی طرف لے جاتا ہے اور نہ جانے کہاں کہا لے جاتا ہے شو آف کی طرف اور اپنی باتیں اور ہمارے گن لوگ گائیں اس کی طرف انسان کی توجہ بٹا دیتا ہے تو حسنا اولاد میں حسنا مال میں حسنا جان میں حسنا توانائیوں میں حسنا اسباب میں حسنا وسائل میں گنتے چلے جائیے دنیا میں حسنا آخرت میں تو ہی ہی ہے حسنا مرات جنت میں مگر وہ مانگنا بھی سکھایا جا رہا ہے اور وقین عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے ہم دیکھیں ہم جہنم کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں گرمی کا سیسن آگیا ہے کراچی میں احتمام شروع ہو گئے ہیں ایک طرف کئی والے اپنے احتمام کر رہے ہیں دوسری طرف قوم اپنے احتمام کر رہی ہیں سب کو بتا ہے لیکن جہنم کی گرمی کے بارے میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے اور فقط یہ دعا اگر معمولات میں شامل ہو اور سمجھ سمجھ کر یہ دعائیں ہم کرتے ہوں تو یاد دہانی ہے گی کہ جہنم سے بچنا ہے کیونکہ کامیابی کس کے لیے قرآن نے کہا علی عمران کی آیت عمر 185 میں یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقینا وہ کامیاب ہوا اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں تو یہ تو بہت معروف دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اسی طرح سبحان اللہ اصحابِ کحف کی دعا سورہِ کحف کی آیت نمبر 10 میں ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من عمرنا الرشادہ اللہ اپنی جناف سے رحمت عطا فرما دے یہ دعا کہاں ہو رہی ساری قوم سے ٹکر لے لی ساری قوم ایک طرف شرک پر یہ توحید پر وطن کو چھوڑ دے قوم کو علاقے کو چھوڑ دے کو تیار اتنا بڑا ڈیسیشن اے ہمارے رب تو اپنی جناف سے رحمت عطا فرما دے وحیئ لنا من عمرنا رشادہ یہ جو بھی ہمارا معاملہ ہے اس میں رشد رہنمائی عطا فرما دے ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا اللہ تو ہی رہنمائی دے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہے عاجزی والی ایک دعا اور اتنے بڑے بھاری معاملات میں بھی اللہ کی طرف رجوع اللہ کی طرف رجوع یہ اصحابِ کحف کی دعا رحمان کا ذکر تھوڑی دیر پہلے آیا صورت الفرقان کے آخر میں عبار الرحمان کی صفات کا ذکر ہے وہاں یہ دعا بھی ان کی آتی ہیں حالانکہ وہاں کیا صفات بیان ہو رہی دن میں زمین پر نرمی سے چلتے ہیں نادان لوگ علشتے ہیں تو سلام کہہ کے علیدہ ہو جاتے ہیں رات میں اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اتنے امدہ اخلاق اور رب کے ساتھ تعلق کے باوجود بھی نیکیوں پر مطمئن نہیں یا کسی زام یا دھوکے یا تکبر میں مبتلا نہیں بلکہ جہنم کے عذاب سے ڈڑتے رہتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں صور فرقان کے آخر میں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اللہ ہم سے دور کر دے جہنم کے عذاب کو انہا کانا غراما بہت ہی چمر جانے والا اس کا عذاب ہے انہا سا مستقرم و مقاما اللہ تھوڑی دیر رہنے کے لئے بھی بہت بری ہے وہ جہنم اور ہمیشہ رہنے کے لئے بھی اللہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں سورہ علی مران میں نقل ہوئیں ربنا غفر لنا ذنوبنا ویسرافنا فی امرینا وثبت اقدامنا ونصرنا علی القوم الكافرین اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے معاملات میں زیادتی ہم کر بیٹھے اللہ اس کو معاف فرما دے اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے یہ بہت بڑی بات ہے عقید کمزور پڑ گئے ایمان کمزور پڑ گیا اللہ پر توقل کمزور پڑ گیا یہ بھی تو قدموں کا ڈگمگا جانا ہے کے نہیں پھر پوری قوم دیوالیہ کا شکار ہے اخلاقی زوال کا شکار ہے کفار ہم پر غالب ہیں ہمارے ایمان جو ہے وہ خطرے کے اندر آ چکے ہیں ہمارے ذہنوں پر ڈرون حملے ہو رہے ہمارے عقیدوں پر ڈرون حملے ہو رہے کہاں قدم مضبوط ہیں وثبت اقدامنا اللہ ہمارے قدموں کا مضبوطی عطا فرما دے وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِلِينَ اور کفار کے قوم کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما دے یہ بھی اللہ کے نیک لوگوں کی دعاوں کا ذکر سورہ عالمران میں آیت نمبر 146 کے لگ بھگ اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 10 مرہومین کے لئے دعا سکھائے جا رہی ہے سبحان اللہ جانے والوں کے لئے بھی ایک دعا اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے جو بھائی ایمان کے تعلق سے سبقت کر گئے ایمان پر چلے گئے ہم سے پہلے ان کی بھی مغفرت فرما جانے والوں سے تعلق ختم نہیں وہ ایمان پر گیا وہ ادھر ہیں مگر ادھر آج بھی اور ہمیشہ جتک ہم زندہ ہیں اس کے لئے دعاوں کا احتمام تو یہ قرآن مرہومین کے بارے میں بھی دعا کرنا سکھا رہا ہے ربنا اغفر لنا ولیخواننا اللہذین سبقونا بالایمان اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے جبھائی ایمان کی حالت سے سبقت کر گئے مراد دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما اور زندوں کے لئے کیا ہے بہت قیمتی دعا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُونَ ربنا اے ہمارے رب جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی غل پیدا نہ ہو قدورت کہہ لیجے نفرت کہہ لیجے رنجش کہہ لیجے جو بھی نیگٹف منفی جذبات بھڑکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں یہ سب غل کے زیر میں آئے گا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُونَ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ہمارے وہ بھائی جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں غل نفرت قدورت رنجش پیدا نہ ہونے دی آج کہہ دے کچھ کہنے کی ضرورت ہے یہ دعا اگر معمولات میں شامل ہو اور ترجمے کے ساتھ شامل ہو تو یاد رہے کہ میں تو دس سے جھگڑا کیے بیٹھوں پندرہ گی تو میں غیبتیں کرتا پھڑتا ہوں چھے کے بارے میں میں نے تیہ کر رہا کہ شکل بھی ان کی نہیں دیکھنی اب مجھے شرم تو آئے گی میں یہ دعا کر رہا ہوں اور پچاس کے بارے میں میری یہ طرز عمل ہے اللہ اکبر کبیر آئے گی نہیں آئے گی شرم ہاں اس وقت آئے گی جب مجھے پتا ہو میں مانگ کیا رہا ہوں عربی میں نہیں آئے گی سبج نہیں آتی نا لیکن ترجمہ ذہن میں ہوگا تو شرم آئے گی میں مانگ کیا رہا ہوں اور پچاس کے بارے میں ذل میں کیا بسائے بیٹھا ہوں کتنا حصل ہے لوگوں کا ویسے دل آشکل بڑھے کمزوریں بیماری ہیں اتنی بڑھ گئیں اور اتنا گش پال گیم کر کے آ رہے اپنے ساتھ اور اپنے آپ کے لئے مصیبت پیدا کریں گے تو یہ دعا بہت کچھ ہمیں یاد دلائے گی انشاءاللہ تعالی اسی طریقے پر ربنا افرغ علینا صبر ربنا افرغ علینا صبر اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دیں سورہ عالمران میں بھی اس کا ذکر آتا ہے جی اس کے علاوہ سورہ عالمران کے شروع میں ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی یہ وہ نہیں کہ کچھ مانگا جا رہا ہو بلکہ یاد دہانی کیلئے بات ہے ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی بے شک اے ہمارے رب تو جمع فرمانے والا ہے لوگوں کو اس دن کہ جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کیا یاد آئے گا اس دعا سے جی جی قیامت یاد آئے گا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی الا بے شک تو جمع فرمانے والا ہے لوگوں کو اس دن جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ غور فرمایے صرف یہ ہاتھ کا اٹھانا اور ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کرنا یہ ہمیں عقیدوں کی یاد دہانی بھی کرائے گا یعقیدے بھی یاد دلائے گا یعقیدے بھی یاد دلائے گا یہ مانگنا اس میں کتنے فوائد ہمیں میسر آتے ہیں اسی طرح پیغمبروں نے یہ بھی سکھایا کہ جب تم خیر کا نیکی کا عمل کر لو تو مطمئن نہیں ہو جانا اب اس کی قبولیت کے لئے بھی اللہ سے دعا کرو سورة البقرہ میں جب خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کیا دعا ہو رہی ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے ہمارے رب ہمارے جانے سے قبول فرما بے شک تو خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے گویا کوئی نیکی کا کام کیا کوئی نیک عمل کیا تو اس کی قبولیت کے لئے بھی اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کی جائے اور چلی وہ آپ کو آگے سناتے ہیں ایک اور دعا جو اسی سے متصل ہے مگر تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی اور ہمارے ابا جان یعنی بابا آدم کی دعا اما ہوا کی دعا کیا دعا سکھائی اللہ ہی نے سکھائی تھی اور کیا دعا ہے والعراف کی آیت 23 میں ربنا غلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ بھی دعا بہت پیاری نتیجہ کیا نکلا آدم علیہ السلام ورحبہ السلام علیہ دونوں نے اعتراف کیا اللہ نے اعتراف اور اس طوبہ کے کرنے کو قبول کیا نہ صرف یہ کہ معافی کا اعلان ہوا بلکہ اعزاز دے کر اللہ نے خلافت دے کر زمین پر بابا آدم کو بھیجا علیہ السلام یہ ان کی معروف دعا لیکن بات وہ یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب بیش ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اسی طرح حملے ہوتے ہیں یا کفار کی طرح سے سادشیں ہوتی ہیں کفار کی طرح سے مسائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اس کے تعلق سے دعا ربنا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُ وَخْفِرْ لَنَا اے ہمارے رب ہمیں کفار کے لئے تختہ مشک نہ بنا ایسا ترنیوالہ ہمیں نہ بنا دے کہ یہ حضم کر جائیں میں اور مراد یہ ہے کہ اس قدر یہ ظلموں سے تم نہ کریں کہ ہمیں ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائیں عقیدے پر قائم رہنا مشکل ہو جائیں ربنا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُ اے ہمارے رب ہمیں کفار کے لئے فتنہ نہ بنا دے تختہ مشک نہ بنا دے مراد ایسا ان کی طرح سے معاملہ پریشر کا اور مسائب کا نہ جائیں کہ ایمان پر کاربن رہنا بھی ہمارے لئے مشکل ہو جائیں ایک اور قیمتی دعا یہ بھی سورہ عمران کے شروع میں وہاں آیاتِ محکمات اور متشابہات کا ذکر یہ اسطلات آپ نے دروسِ قرآن میں دورِ تجمع قرآن میں بھی سنی ہوں گی مطالع قرآن میں بھی آپ کے سامنے آئی ہوں گی محکمات واضح آیات متشابہات جن کے معنی واضح نہ ہو اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیشے پڑھتے ہیں اور ایمان والوں کی دعا کیا ہے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہوت کیجئے گا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی غور کیجئے یہ بھی بہت پیاری و قیمتی دعا آج کا دور کیا ہے جو بجا طور پر حدیث میں ذکر آیا چودہ صدیوں پہلے فرما رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام حیاتِ طیبہ کے آخری دنوں میں میں تم پر فتنوں کو مُسلہ دھار بارش کے قطروں کی طرح مسلسل برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں چودہ صدیوں پہلے فرمایا رسول اللہ علیہ السلام میں تم پر فتنوں کو مُسلہ دھار بارش کے قطروں کی طرح مسلسل برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ فتنے والا ہوگا ایسے میں اپنے ایمان کی افادت کس قدر مشکل کام ربنا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا اے ہمارے رب جبکہ تُو نے ہدایت عطا فرما دی اس کے بعد ہمارے دنوں کو ٹیڑا نہ کیجئے گا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَتُنْكَ رَحْمَةَ اپنی جناب سے رحمت عطا فرمائیے گا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ بے شکا آپ سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں یہ بھی سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں ہے چند دعائیں اور انشاءاللہ جی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا دعا فرمارے ہیں یہ بھی سورہ البقرہ میں آیت نمبر ایک سو پچیس کے لگ بھگ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دیجئے اور ہمارا دعویٰ کیا ہے آج تو معاف کیجئے گا لوگ دیوبندی پہلے ہیں بریلوی پہلے اہلِ عدیث پہلے ہیں پتہ نہیں مسلمان کم ہیں آج تو یہ مسائل ہیں لیکن چلیں کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ بہت بڑا دعویٰ بھی ہے اقبال کہتے ہیں نا چومی گوئم مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہاں پڑھتا ہوں یہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے مسائل اور اس کے حالات پھر اس کی رتیجے میں کیا ہوتے ہیں اس کی مشکلات کیا ہوتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اسماعیل علیہ السلام کیا دعا ہو رہی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا تو مسلمان ہونے کی بھی دعا کرنا سکھائیے پیغمبروں نے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور گھر والوں کے تعلق سے دعا وہ پہلے ذکر ہو چکی ربنا حبلنا من ازواجینا وذریاتینا قروت آعین مجعلنا للمتقین امامہ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر چہتر اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرح سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا یہ بیوی کے لئے بھی آنکھوں کی تھنڈک کی دعا آنکھوں کی تھنڈک کیا ہے بھئی رسول اللہ علیہ السلام کے آنکھوں کی تھنڈک کیا تھی قررت آعین افی السلا نماز پر آنکھوں کی تھنڈک تو بیوی دین پر ہے کے نہیں یہ اصل آنکھوں کی تھنڈک ہے اولاد دین پر ہے کے نہیں یہ اصل آنکھوں کی تھنڈک ہے کل ہم سب جنت میں ساتھ ہوں گے کے نہیں یہ ہے اصل مسئلہ تو یہ بیوی کے لیے اولاد کے لیے بھی دعا سورہ فرقان کی آیت 74 میں ہمیں سکھائی گئی ہے ایک دعا حضرت جنس علیہ السلام کی وہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی مشلی کے پیٹ میں سورہ انبیاء کی آیت 87 مشلی کے پیٹ میں اور تین تاریخیاں مشلی کے پیٹ کی تاریخی اور بھی سمندر کی بھی تاریخی اور پھر رات کی بھی تاریخی ان تاریخیوں میں بھی کوئی پکارے تو اللہ سنتا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین سورہ انبیاء کی آیت 87 اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک آپ پاک ہیں بے شک میں نے ہی اپنے اوپر بے انصافی کا معاملہ کر لیا تھا قصور وار ہو گیا تھا اس آیت کو ہمارے معروف ہے آیت کریمہ کہتے ہیں بیسے گرامیٹیگلی سپیکنگ قرآن کی تمام آیات آیات کریمتن ہیں یہ گرامیٹیگلی لفظ بنے گا یہ الفاظ بنیں گے تفصیل میں نہیں جا رہے لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس آیت کے یا ان کلمات کے ادا کرنے پر اللہ نے فرمایا کہ فَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ النُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کی اور اسی طرح ہم مؤمنین کو بھی نجات عطا کرتے ہیں اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے البتہ کو خاص محفل وقت یا تعداد یا انداز اس میں کو خاص نہیں جتنا چاہیں پڑھیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ البتہ یقیمتی دعا مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی سورہ انبیاء کی آیت نمس ستاسی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہیں یہ بہرحال کم و بیش اکثر جو قرآن حکیم میں دعایہ کلمہ ذکر کی نوعیت کے ہیں یا قل کے الفاظ کے ساتھ ہیں لفظ کے ساتھ ہیں یا وہ دعائیں جو پیغمبروں کی ہیں یا وہ دعائیں جو اللہ کے نیک بندوں کی ہیں اکثر وہ ہمارے سامنے اللہ کی توفیق سے آگئیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ غور فرمائیے گا زیادہ جو غالب حصہ ان دعاوں میں ہے وہ مغفرت کا ہے وہ رحمت کا ہے وہ فکر آخرت کا ہے آخرت کے اعتوار سے ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اس مانگ ہونا تو بہت کچھ ہے یہ مانگنے میں مگر اس مانگنے میں غالب کیا بات ہونی چاہیے وہ ہے آخرت کے تعلق سے وہ بھی ان دعائوں سے نکتہ ہمارے سامنے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک ذرا تعلیمی انداز میں تو یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئیں لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاً اور آپ کو بھی ان دعائوں کو یاد بھی کرنے کی توفیق دیں ان کا مفہوم بھی ہمارے دل و دماغ میں رہے اور واقعاً ہم سے دعا پڑھنے والے نہ ہو آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین